وزیراعظم پاکستان عمران خان یوٹن لینے کو مایوب نہیں سمجھتے انہوں نے زمین پر تو متعدد یوٹن لیے لیکن ستائیس ستمبر کو وہ اقوام متحدہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جب نیو یارک سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو امریکہ کی فضاء عبور کرنے کے بعد جب ان کا تیارہ کینیڈا کے حدود میں پہنچا تو وہاں پر تیس ہزار فٹ کی بلندی پر وزیراعظم کے تیارے نے یوٹن لیا تو یوں وزیراعظم عمران خان کے تیارے کا یہ فضاء میں ایک بڑا یوٹن تھا یہ یوٹن لینے کا فیصلہ وزیراعظم کی جانب سے نہیں کیا گیا یوٹن کا فیصلہ تیارے کے پائلٹ کی جانب سے کیا گیا جس نے نوٹس کیا کہ تیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور جو مختلف ذرائع سے معلومات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق فنی خرابی تیارے کے الیکٹرک سسٹم میں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے نیوگیشن سسٹم متاثر ہوا تو پائلٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کینیڈا کی حدود سے واپس تیارے کا رخ موڑ کر نیو یار کروانا ہوگا اس نے واپس نیو یار کے جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اس کو صورتحال سے اگاہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ تیارے کو واپس نیو یارک لے کے آرہا جہاں پر وہ ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا جو ہمیں اطلاع ملی جب وزیراعظم خصوصی تیارے میں جو کہ سعودی شاہی خاندان کا تیارہ تھا جس پر وہ امریکہ آئے بھی تھے اور واپس بھی جا لیتے اس تیارے میں کل چالیس افراد شامل تھے وزیراعظم کے علاوہ ان کے وفد میں شامل ان کے سٹاف کے تقریبا اور سیکورٹی کے تیسر ارکان موجود تھے اور ان کے حکومتی وفد کے جورکان جن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر برائے کشمیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور اوورسیز کے وزیر علی بخاری مشیر خزانہ حفیث شیخ اور اقتصادی امور کے وزیر رزاق دوت شامل یہ سب اس تیارے میں موجود تھے لیکن جس وقت فنی خرابی پیدا ہوئی اور ایک صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت تمام وزیراعظم سے میں تمام مسافر جو ہیں وہ سو رہے تھے کیونکہ ایک لمبا دن نیو یاک میں گزارنے کے بعد وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس وقت رات کا وقت تھا نیو یاک سے جب یہ روانہ ہوئے صرف علی امین گنڈاپور ہمیں بتایا کہ وہ جاگ رہے تھے اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں فلائٹ کے دوران نید نہیں آتی اور وہ اس لیے وہ جاگ رہے تھے تو جب جہاں پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ تیارے کو واپس نیو یاک لے کے جائے گا اور وہاں پر لینڈ کرے گا تو اس نے فیصلہ کرنے کے بعد تیارے کا روخ مونڈنے کے بعد پھر وزیراعظم کو مطلع کیا گیا کہ وہ فلائٹ کو واپس لے کے جا رہے کیونکہ یہ ایک وی وی آئی پی فلائٹ تھی تو لہٰذا اس پہ خصوصی پروٹوکل کا بھی خیار رکھا گیا جو فنی خرابی پیدا ہوتی ہے جب ہم نے اس کے حوالے سے ایوییشن ماہرین سے بات کی جن میں سے ایک ایکسپرٹ سوہیل بلوچ صاحب بھی ہیں جو کہ پائلٹ اسوسییشن کے پریزیڈنٹ بھی رہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو جدید تیارے ہیں ان میں آئی 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 سسٹم غالباً انرشل ریفرنس سسٹم وہ نصب ہوتا ہے جو تیارے کو جی پی ایس سسٹم سے کنیکٹ کرتا ہے دنیا میں اس وقت مختلف اوپر آٹھ سیٹلائٹ موجود ہیں جس کے ذریعے جی پی ایس سسٹم ورک کرتا ہے تو جب کوئی فلائٹ فضاء میں ہوتی ہے تو جی پی ایس سسٹم کے ذریعے پائلٹ کو اگزیکٹلی پتر لگتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں سے گزرا ہے اور نیچے گراؤنڈ پر وہ کہاں پر ہے تو لیکن جب یہ تیارہ امریکہ سے کینیڈا کی حدود میں داخل ہوا اور آگے پھر اٹلانٹیک اوشن کے حدود میں اس نے داخل ہونا تھا اور پھر اس اوشن پر سمندر پر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پرواز کرنی تھی تو اس وقت پائلٹ کا جب سمندر کے اوپر جہاز فلائٹ کر رہا ہوتا ہے تو سمندر کے اوپر پھر پائلٹ کو اور جی پی ایس سسٹم کو اگزیکٹلی یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیچے کیا ہے نیچے ہر جگہ سمندر ہے اور پانی ہوتا ہے اس لیے تیس ہزار فورٹ تقریباً تیس ہزار سے بتیس ہزار کے دوران پائلٹ کو جو لیول اسائن کیا ہوتا ہے جہاں پہ وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر پائلٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس جہاز کو واپس لے جائے جائے اور جو ایوییشن ایکسپرٹس ہیں جو ہوابازی کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا یہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب کینیڈا کی حدود میں پرائم نیسٹر کا جہاز تھا تو اس میں ٹورنٹو کینیڈا کا بڑا شہر ہے اور دوسری ائرپورٹس پاس تھے تو وہاں پر تیارہ ایکو لینڈ کیوں نہیں کروایا گیا تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پائلٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جو فنی خرابی اس نے نوٹس کی ہے اس فنی خرابی کے ساتھ اول تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اٹلانٹک اوشن کو کراس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نیویگیشن سسٹم میں اس کو رسک نہیں لینا چاہے اور ساتھ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ کیا ہوگا کہ وہ بہ آسانی واپس نیو یورک لینڈ کر سکتا چونکہ وی وی آئی پی فلائٹ تھی اور وی وی آئی پی ہینڈلنگ تھی اور ان کو معلوم تھا کہ نیو یورک ایسا سٹیشن ہے جہاں پر وی وی آئی پی ہینڈلنگ واپس جا کے ممکن ہو سکے گی لہذا اس نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس نیو یورک میں جائے جائے اور دوسری بات یہ کہ جو فنی خرابی پیدا ہوئی اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو سہولیت تھی وہ بھی نیو یورک میں موجود تھی اس لیے وزیراعظم کی اس فلائٹ کو لے کر واپس نیو یورک کے جان اف کینڈی ائرپورٹ باحفاظت لینڈ کیا گیا اور جب تیارہ لینڈ کر گیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ دیر وزیراعظم اپنے وفد کے ارکان کے ساتھ تیارے میں بیٹھے رہے ائرپورٹ پر ایک ہنگامی صورتحال کا اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جب تیارہ واپس نیو یورک میں آیا تو فضاء میں اس نے تقریباً چار سے پانچ چکر لگائے اور اس کی لینڈنگ سے پہلے جو کہ نیویگیشن سسٹم میں رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی پرابلم ہے تو نیچے پورا ائرپورٹ کو کلیر کیا گیا تاکہ تیارہ باحفیزد لینڈ کر سکے تو تیارے کو لینڈ کرنے کے بعد وزیراعظم جہاز میں بیٹھے رہے ان کے وفد کے ارکان بھی جہاز میں بیٹھے رہے جو پاکستان کے سفارتی حکام ہیں اور ایمبیسٹر ڈاکٹر ملیہ لودی وہ بھی ائرپورٹ پر پہنچیں وہ ان کو بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اندر پرائم نیسٹر نے بلالیا تاکہ اس طوران جو ماہرین تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ فرنی خرابی کا دیکھا جائے سکے کہ فوری طور پر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ممکن ہے تو پھر تیارے کو واپس پرواز کروایا جائے لیکن ائرپورٹ پر جب یہ دیکھا کہ فرنی خرابی جو ہے فوری طور پر اس کو دور کرنا ممکن نہیں تو پھر پرائم نیسٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے ہوتل نیو یک سٹی کے روزویلٹ ہوتل جو کہ پی اے ایک عمل کے یہ تھی ہوتل ہے اس میں جائیں گے اس ہوتل میں جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کو اطلاع دی گئی کہ پرائم نیسٹر پاکستان واپس نیو یک آ رہے ہیں ایک تیارے میں فرنی خرابی کی وجہ سے ان کی فلائٹ واپس نیو یک آ گئی تو فوری طور پر نیو یک پلیس ڈپارٹمنٹ اور سیکیورٹی حکام کو مطلع کیا گیا جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر انہوں نے رش کیا روزویلٹ ہوتل میں دوبارہ پوری سیکیورٹی انسٹال کر دی گئی اور وزیراعظم اپنے وفت کے ارکان کے ساتھ نیو یک واپس آ گئے اپنے ہوتل میں دوبارہ وہ پہنچے یہاں پر پھر انہوں نے ستائیس یعنی جمعہ کی رات نیو یک میں دوبارہ قیام کیا یوں یہاں پر ان کا ایک روز قیام اور بڑھ گیا اور پھر ہفتے کو یعنی اٹھائیس ستمبر کو وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ نیو یک سے کمرشل فلائٹ سے پاکستان کے لئے روانہ ہوں گے تو انہوں نے سعودی ائرلائن کی پرواز ایس وی ٹو زیرو سے اپنے وفت کے وزیر خارجہ اور غالباً سٹاف کے چاندرکان کے ساتھ جو سیٹیں فوری طرح پر دستیاب ہوئیں وہ سیٹیں لے کر وہ پاکستان کے لئے روانہ ہوئے تو یہ تھی ایک کہانی وزیراعظم عمران خان کے تیارے کے یوٹن کے حوالے سے اور یہ یوٹن جو ہے ایک فنی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوا اور یہ ایک لائف سیونگ یوٹن بھی تھا موسیقی